اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان اور افغانستان کے درمیان سریز کا تیسرا اور آخری میچ آج 26 اگست کو کھیلا جائے گا کولومبو میں پریم بادہ سا اسٹیڈیم کے اندر اور یہ پاکستان کا سری لنکن سرزمین پر بسٹ وینیو ہے جہاں پر پاکستان نے تین سے زیادہ میچ کھیلنے والے جو وینیوز ہیں وہاں پر سب سے بہترین فتح اور شکست کا تناسوب حاصل کیا ہوا ہے اسی وینیو پر اس کے حوالے سے گزشتہ ویڈیوز میں آپ جان چکے ہیں کہ یہاں پاکستان کا ریکارڈ کیسا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے میچ میں پاکستان کے ٹیم کے پاس ایک نئی تاریخ رکم کرنے کا موقع ہے وہ افغانستان کے خلاف کلین سویپ کرنے والی پہلی ایشیہ ٹیم بننے کے ساتھ ساتھ دنیا کی محض دوسری ٹیم بن سکتی ہے اس سے پہلے کیا ریکارڈ رہا ہے افغانستان کا کلین سویپ کے حوالے سے اس کے اوپر بات کریں گے جبکہ بابا رازم کا ریکارڈ توڑنے کے لیے امام الحق کو صرف ایک سو انتیس رنز درکار ہیں اور ان کے پاس چھے ان ایکس باقی ہیں لیکن کیا آج وہ سنچری سکور کر کے یہ ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے جن کے دو ٹاپ پلئئرز ایشیا کپ دوہزار تائیس سے بہر ہو گئے ہیں وہ پلئئر جو کہ لنکا پریمیہ لیگ میں سب سے زیادہ رنز اور سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہا وہ بھی بہر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تفصیلات اس ریپورٹ کا حصہ بنائیں گے اور سب سے پہلے اس ریپورٹ کا آغاز کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان آج کھیلے جانے والے تیسرے میچ کے حوالے سے جو کلومبو میں کھلا جائے گا اور پاکستان اس میچ میں فیورٹ ہے جو کہ لگاتار چھے میچوں میں افغانستان کو شکست دے چکی ہے اور اگر آج پاکستان ٹیم یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو کسی بھی فل میمبر ٹیم کے خلاف کوئی میچ ہارے بغیر سب سے زیادہ میچیں جیتنے کا نیزیلینڈ کا وارڈ ریکارڈ برابر کر دے گی نیزیلینڈ نے ائرلینڈ کے خلاف کوئی میچ ہارے بغیر سات ونڈے میچز جیت رکھے ہیں جبکہ پاکستان نے کوئی میچ ہارے بغیر افغانستان کے خلاف چھے ونڈے میچز جیتے ہیں اور ساتوہ میچ امید ہے پاکستان ٹیم کامیابی حاصل کر رکے نہ صرف یہ ریکارڈ برابر کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئی سی ونڈے رینکنگ میں بھی ٹاپ پوزیشن پر براجمان ہو جائے گی اور اس میچ میں اگر پاکستان ٹیم کامیابی حاصل کرتی ہے جہاں اور بڑے احزازات ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم ایک بڑا احزاز یہ بھی پا لے گی کہ وہ دو یا ایسے زیادہ میچز کی باہمی سریز میں افغانستان کے خلاف کلین سویپ کرنے والی پہلی ایشیای ٹیم بن جائے گی اور دنیا کی محض دوسری ٹیم ہوگی اور اس کی اگر بات کریں آج تک جو کم از کم دو یا ایسے زیادہ میچز کی باہمی سریز کھلی گئی ہیں اس میں صرف ویسن ڈیز نے آج تک افغانستان کو کلین سویپ کیا ہے جس نے یہ کارنامہ دو ہزار انیس میں انڈیا میں کھیلی جانے والی جو کہ ایک متبادل نیوٹرل وینیو تھا وہاں پر کلین سویپ کیا تھا تین میچز کی سریز کے تینوں میچوں میں کامیابی حاصل کی تھی اور یہ وحد کلین سویپ ہے جو کہ افغانستان کو سہنا پڑا اس کے علاوہ کر دیکھا جائے اگر پاکستان ٹیم یہ کارنامہ سار انجام دیتی ہے تو سری لنکن سردنین پر کلین سویپ کرنے والی دنیا کی محض دوسری مہمان ٹیم بن جائے گی یا نیوٹرل ٹیم بن جائے گی سری لنکن سردنین پر مجموعی طور پر تین یا ایسے زیادہ میچز کی سریز کے دس کلین سویپ ہوئے ہیں جن میں سے نو میں میزبان سری لنکا نے یہ عزاز پایا جبکہ ایک بار انڈیا نے یہ کارنامہ دو ہزار سترہ میں میزبان سری لنکا کے خلاف پانچ میچز کی سریز میں کلین سویپ کر کے سار انجام دیا تھا اور اگر پاکستان ٹیم افغانستان کے خلاف سریز کا تیسرا میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ انڈیا کے بعد سری لنکن سردنین پر کلین سویپ کرنے والی دنیا کی محض دوسری مہمان یا نیوٹرل ٹیم بن جائے گی تو یہ پاکستان ٹیم کے پاس عزازات ہیں جو کہ حاصل کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز امام الحق جو کہ شاندار فارم میں ہیں آخری تین جو ونڈے میچز کھلے گئے اس میں دو بار وہ نوے رنز کی حد پار کرنے میں کامیاب رہے لیکن دونوں ہی بار وہ اپنی سنچری مکمل نہ کر سکے اب تک ان کی نو ونڈے سنچری ہیں ان کے پاس شاندار ریکارڈ جو عزاز ہے عالمی ریکارڈ کیم کرنے کا موقع موجود ہے جو کہ تیز ترین تین ہزار رنز کا ہے اور اس کے علاوہ اگر آج کے میچ میں وہ سات رنز بنا لیں تو ان کے چار ہزار لسٹ اے یعنی ایک روزہ رنز مکمل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر ونڈے انٹرنیشنل میچز کی بات کریں تو اب تک وہ ایک سٹھ ونڈے انٹرنیشنل میچز کے لئے ہیں جن میں باون اشاریہ دو سفر کی لا جواب ایوریج کے ساتھ نو سنچریوں اور اٹھارہ ففٹو سمیت مجموعی طور پر وہ اٹھائی سو اکتر رنز بنا چکے ہیں انہیں ایک سو انہتیس رنز ذرکار ہیں اگر کل کے میچ میں ان کے پاس ویسے تو پانچ انٹرنیشنل باقی ہیں لیکن اگر آج کے میچ میں جو کہ سریز کا آخری میچ ہے اس میں اگر وہ ایک سو انہتیس رنز بنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ تیز ترین تین ہزار رنز بنانے والے دنیا کے محض دوسرے کھلاری بن جائیں گے ہاشم عاملہ کے بعد ہاشم عاملہ نے یہ کارنامہ ستاون انکس کھیل کر سر انجام دیا تھا جبکہ امام احلق اٹھ سٹھ انکس کھیل چکے ہیں لیکن انہیں ابھی بھی ان کے پاس موقع موجود ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے تیز ترین کھلاری بن سکتے ہیں پانچ انکس ان کے پاس باقی ہیں پانچ انکس میں صرف ایک سو انتیس رنز بنانے ہیں کیونکہ دوسرے نمبر پر شائع ہوپ اور فخر زمان ہیں جنہوں نے سکسٹی سیون انکس کھیل کر تین ہزار ونڈے رنز مکمل کیے تھے دنیا کے دوسرے تیز ترین کھلاری ہیں اور اس کے علاوہ بابر آزم نے اٹھ سٹھ انکس کھیل کر تین ہزار ونڈے رنز مکمل کیے تھے اس طرح اگر اگلی جو چھین اگزیں اس میں ایک سو انتیس رنز بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ بابر آزم کا تیز ترین تین ہزار رنز کا ریکارڈ بھی توڑ دیں گے فخر زمان کا ریکارڈ بھی توڑ دیں گے دنیا کے دوسرے اور پاکستان کے پہلے تیز ترین کھلاری بن جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا عزاز حاصل کر سکتے ہیں امام الحق جن کی موجودہ جو فارم ہے وہ انتہائی شاندار ہے اور اگر وہ بڑی نسٹ کھیلنے میں کامیاب رہے تو عالمی نمبر ٹو ونڈے بیٹر بھی بن جائیں گے اور جہاں پر وہ موجودہ وقت میں تیسرے نمبر پر موجود ہیں گزشتہ جو رینکنگ اپ ڈیٹ ہوئی تھی اس میں وہ ایک درجہ پھلانگتے ہوئے فخر زمان سے تیسری پوزیشن چھیننے میں کامیاب رہے تھے اور اب امید ہے کہ وہ رسیوئے انٹرڈرسن سے دوسری پوزیشن بھی چھین لیں گے جس کے لیے انہیں صرف چھبیس ریڈنگ پوائنٹ درکار ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ایشیا کپ دو ہیوار تائیس جس کا آغاز تیس اگز سے ملتان میں ہونا ہے جب پاکستان اور نیپال کی ٹیم میں مدد مقابل آئیں گی اور اس ایونٹ سے پہلے سری لنکا کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے جو کہ ایک طرح سے اصل میز بان وہی ہے کیونکہ زیادہ میچز تو سری لنکا میں ہونے ہیں آغاز پر پاکستان میز بان ہیں لیکن سری لنکا میں نو میچز کھلے جانے ہیں ایشیا کپ دو ہیوار تائیس کے اور پاکستان میں صرف چار میچز کھلے جانے ہیں اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سری لنکا انشائقین کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے جو کہ ایشیا کپ کی ایک طرح سے دسائی چیمپئن بھی ہے کیونکہ گزشتہ جو ٹی ٹونٹی فارم ایٹ کا ایشیا کپ کھیلا گیا اس میں وہ چیمپئن بننے میں کامیاب رہی تھی فائنال میچ میں پاکستان کو شکست دی تھی البتہ اس بار ونڈے فارم ایٹ کا ایشیا کپ ہے لیکن اس کے باوجود ان سے امیدیں بہت ہیں کہ ایک تو میزبان ہے بڑا اپسٹ کر سکتی ہے اچھا جو کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے ہیں ایشیا کپ دوہزار تہیسے ان میں ایک تو دشونتہ چمی رہے ہیں فاس بولر ہیں دائیں ہاتھ کے اس کے ساتھ ساتھ ونید واسہ رنگا جو کہ آلمی نمبر ون سابق پلیئر رہے ہیں اور ان کی جو لنکا پریمیر لیگ دوہزار تہیس میں بیٹنگ اور بولنگ کار کردگی ہے وہ انتہی لا جواب رہی تھی وہ بابر آزم کو بھی کراس کر کے لنکا پریمیر لیگ دوہزار تہیس کے ٹاپ اسکورر بننے کا اعزاز پانے میں کامیاب رہے تھے دو سو اناسی رنز بنایا تھے لگ بھگ پینتیس رنز فینکس کی شاندار ایوریج کے ساتھ جو کہ انتہی شاندار ایوریج ہے ٹی ٹویڈی فارم ایٹ کے اعتبار سے اور آل اونڈر کے اعتبار سے اور مجموعی طور پر ایک سو نوے کے قریب ان کا سٹرائک ریٹ رہا ٹورنامیٹ میں سب سے زیادہ 39 چوکے اور سب سے زیادہ مشترکہ طور پر حاصل کر کے اس ٹورنامیٹ کے اس لیگ کے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر بھی تھے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیٹنگ میں اور بولنگ میں دونوں شعبوں میں وہ ٹاپ کر چکے ہیں لنکا پریمیر لیگ دوہزار تائیس میں لیکن وہ لنکا پریمیر لیگ کے دوران ہی انفٹ ہو گیا تھے جس کی وجہ سے یہ دونوں کھلاڑی فائنال میچ نہیں کھیل سکے تھے اب سری لنکا میڈیا اس حوالے سے دعویٰ کر رہا ہے گوکہ سری لنکا کرکٹ بورڈ نے ابھی تک اپنے افیشیلی طور پر اس حوالے سے پریس لیز جاری نہیں کی ہے لیکن سری لنکا میڈیا کے مطابق اب یہ دونوں کھلاڑی ایشیا کب دوہزار تائیس سے بہر ہو چکے ہیں اور ان کے لیے متبادل پلئر کا اعلان بہت جلد متوقع ہے دوسری جانب جو اصل مسئلہ ہے ونیدوہ سارنگا کی غیر موجودگی ہوگی کیونکہ دوسری جانب دشمنتہ چمیرہ کی جو حالیہ فارم تھی وہ زیادہ بہتر نہیں تھی وہ مجموعی طور پر پانچ میچز کھیلے تھے اور صرف دو وقتیں حاصل کر سکے تھے لنکا پریمیر لیگ دوہزار تائیس میں ان کی بولنگ فارم زیادہ بہتر نہیں لیکن ونیدوہ سارنگا کے صورت میں ان کا اگر نہیں کھیلتے تو سری لنکا کو بہت بڑا دھچکہ ہوگا اور ان کے ایک بار پھر چمپئن بننے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی اور شاید سری لنکا شائقین کے لیے اس سے زیادہ مایوس کن بات نہیں ہو سکتی کہ ایک دور کا جو ٹاپ کھلا رہی ہے ٹاپ آر اونڈر ہے بہترین فارم میں اس کے بغیروں کی ٹیم میدان میں اترے گی